گائز یہ ہے ریڈمی ٹویل فائب جی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے کچھ تیس ایسے ہیڈن فیچرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ اسپیکٹلی ابھی تک آپ نے یہاں پر یوز نہیں کیوں گے کافی امیزنگ فیچرز ہیں ان کو انیبل کرنے کے بعد آپ کا جو فون کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ انہینٹس یہاں پر ہو جائے گا اور آپ اپنا جو ریڈمی ٹویل فائب جی موڈل اس کو کافی اچھے وی میں یہاں سے یوز کر سکتے اور یہ سارے ہی فیچرز آپ ایکسس کر پاؤ گے کیونکہ فیچر بہت زیادہ امیزنگ ہے جن کو آپ اپنے ریڈمی ٹویل جو فائب جی موڈل آپ یوز کرو اس میں کر پاؤ گے تو کون سے فیچرز ہیں کیسے یوز کرنا ہے اور ان کو آپ اپنے ریڈمی ٹویل فائب جی کے اندر کیسے انیبل کر سکتے ہو تو یہاں یہ ویڈیو لاس تک کا دیکھتے رہی ہے چینل پر پہلی بار انت اس کو سسکرائب کر لیں آگے بھی ریڈمی ٹویل فائب جی سے لیٹڈ کافی سارے ویڈیوز ملتے رہیں گے تو چلے کر دیں سٹارٹ سو بھائید اگر میں پہلے اپ ڈیٹ کی بات کروں تو بھائی اس اپ ڈیٹ کے اندر یعنی کہ اس ڈیوائیس کے اندر آپ کو یہاں پر اب گوگل ڈائلر کی جگہ میو آئی ڈائلر کا ریپلیس کر دیا گیا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ پریشان تھے اس چیز کو لے کر کے بھائی ہمارے فون میں یعنی میو آئی ڈائلر آئے گا نہیں آئے گا تو آفیشلی اس ڈیوائیس کے اندر آؤٹ اپ ڈا باکس جو ہے وہ آپ کو یہاں پر میو آئی ڈائلر دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس میں آٹو کال ریکورڈنگ کا بھی آپ کو فیچر مل جاتا جو کہ بھائی کافی سہی چیز ہے اگر میں دوسرے ڈیوائیس کی بات کروں تو ان میں ابھی بھی یہاں پر جو گوگل ڈائلر وہی کام کر رہا ہے میو آئی کا ڈائلر شاومی نے یہاں پر پروائیڈ نہیں کیا ہے جو کہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹڈ والی چیز ہے اگر میو آئی ڈائلر تو دینا چاہیے تھا بٹ فائنلی آپ کو ریڈمی ٹویل فیب جی کے اندر جو ہے وہ یہاں پر میو آئی ڈائلر دیکھنے کو مل دا جو کہ پرسنلی مجھے کافی اچھا لگا دینے آپ پر اس کی کال ریکوڈنگ بغیرہ بھی آپ آٹو کر سکتے ہو اور یہاں پر یہ جو فیچر ہے وہ کافی زبردست ہے اور آپ اس کو یہاں پر اب یوز کر پاؤ گے گائیس نیچ فیچر کی میں بات کروں جو کہ ریسنٹلی مجھے بھی کافی اچھا لگا اب یہاں پر ایک اپڈیٹ شاومی نے پروائیڈ کر دیا ہے جو کہ ہم ہولیڈی یوز کر رہے ہیں 14.0.7.0 اور اس اپڈیٹ کے اندر شاومی نے یہاں پر VONR کا جو سپورٹ ہے وہ جیو کے سم کارڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا تو یہ چیز بھی کافی زبردست ہے حالانکہ یہ چیز آپ کو اپنیبل کرنا ہوگا تو میں نے اولڈی کر رکھی ہے تو میں آپ کو ایک بڑی دکھا دیتا ہوں اگر آپ سم کارڈ وغیرہ میں جاؤ گے اور یہاں پر سم کے اندر جاؤ گے تو اب آپ کو یہاں پر جو یوز VONR کا فیچر ہے وہ دیکھو گے یہاں پر use VONR to improve the quality of voice calls مطلب voice call کی قوالیٹی کو آپ کافی زیادہ enhance کر سکتے پہلے کیا آتا تھا یہاں پر VOLT 4G آتا تھا but اب یہاں پر 5G کے ساتھ وہ آپ کو VONR کا جو سپورٹ ہے وہ ملتا ہے تو یہ بھی کافی اچھی چیز اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے تو اس کے لیے کوڈ رہے گا یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہ کوڈ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کو یہاں سے مطلب ایکٹیویٹ کر پاؤ گے ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ اپشن آپ کو یہاں سے ملتا ہے تو پرسنلی مجھے تو کافی اچھا لگا اور اس طریقے سے آپ اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہو حالانکہ کوڈ جو ہے وہ اس کا یہ ہے تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھو کہ یہاں سے یہ ہائیڈ ہو چکا ہے میں نے تو پہلے ہی ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا لیکن میں پھر سے ایکٹیویٹ کر کے یہاں پر آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر کام کرتی ہے تو یہ جو ہے وہ کافی زبردست ہے جس کو آپ ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ یہاں سے کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ اس کو وی او نار سرویسز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو اور اپنے فون کے اندر ایزلی یہاں پر ایکسس کر پاؤ گے نیکش فیچر کی میں بات کروں تو یہاں پر اے آئی ایز ڈی آئر انہیٹسمنٹ کا فیچر ملتا ہے یہ بھی ایک جو ہے ہیڈز فیچر ہے اس کو وائی ڈی فورڈ اگر آپ چاہو تو انیبل یہاں سے کر سکتے اس میں آپ دیکھو کہ اس کے اندر آپ کو جو ویو دکھے گا ایک سائٹ جو ہے وہ آپ کو درکر ملے گا دوسری سائٹ کافی زیادہ انہیٹس اور کافی زیادہ لائٹ دکھے گا تو یہ جو ہے وہ اس کا فیچر ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر مطلب اس فون کے اندر آپ یہ والے جو فیچر ہے اے آئی ایز ڈی آر انہیٹسمنٹ کا جو کہ آپ کے اے آئی کے ایمیج کو کافی زیادہ انہیٹس کرتا ہے مطلب اس کا جو پروسس ہے وہ ویڈیو میں ایز ڈی آر ایفیکٹ ڈالتا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کافی زیادہ لائٹر اینڈ ڈارکر ایڈیا جو ہے وہ کر دیتا ہے تو یہ بھی فیچر آپ انیبل کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں کیسے انیبل کرنا سب سے پہلے ہم فیچر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فیچر یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کے ساتھ یہاں پر اے آئی ایمیج انہیٹسمنٹ کا بھی فیچر ملتا ہے جو کہ یہ آپ کی ایمیج کی کوالیٹی کو کافی زیادہ انہیٹس کرتا تو آپ اس کو جو ہے اگر یہاں پر انیبل کرو گے تو یہ دیکھو گے انہیٹس ایمیج کا فیچر جو ہے وہ آپ کی ایمیج کو کافی زیادہ جو ہے ایک پاور مطلب ایک الگ ہی لک دے گا جو ڈائنیمک ڈسپلی کا لک ہوتا ہے ایفیکٹ کے ساتھ وہ آپ کو ملے گا اور یہ جو ہے وہ اونلی ایمیج پروم گیلری ایپ کینوی انہیٹس مطلب جو گیلری کے اندر فوٹوز وغیرہ ہیں جو ایمیج ہیں ان کو یہ کافی زیادہ انہیٹس کر دیتا ہے اور یہ جو فیچر ہے وہ بہت اچھا ہے پرسنلی مجھے کافی اچھا لگا اور آپ اپنے یہاں پر ریڈمی ٹویل فیب جی کے اندر اس کو یہاں پر ایکسس کر سکتے ہو اور گائز نیک فیچر کی میں بات کروں تو بھائی اس اپڈیٹ میں آپ کو کلر انبرشن کا ایک فیچر ملتا ہے مطلب اس ڈیوائس کے اندر لیکن یہ بھی فیچر جو ہے وہ یہاں پر ہیڈن فیچر ہے لیکن بائی ڈیفورٹ اگر آپ اس کو چاہو تو وہ یہاں پر یوز کر سکتے ہو یہ کیسے کام کرتا اگر آپ کنٹرول تینٹر میں دیکھو گے تو یہاں پر اس اپلیکیشن کا مطلب اس فیچر کا کوئی بھی ٹوگل وغیرہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ یہاں سے اس کو یوز کرو گے تو یہ ٹوگل آپ کو کنٹرول تینٹر ہے اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا چاہو تو آپ اس کا جو یہاں پر ببل ہے وہ بھی لگا سکتے ہو ون ٹائپ پر مطلب یہ ڈارکر چلا جائے گا ون ٹائپ میں یا لائٹر چلا جائے گا تو کچھ اس طریقے سے یہ چیز کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھو کہ کنٹرول تینٹر کے اندر یہاں پر آپ دیکھو کلر انورشن کا یہ فیچر آ چکا ہے جو کہ میں نے جسٹ ابھی یہاں پر اس کو ریپلیس کیا ہے مطلب یہ ہیڈن فیچر ہے لیکن اگر چاہو گے تو اس کو یہاں پر ایکٹیویٹ کر سکتے لیکن اس کا میں شارٹکٹ نہیں چاہیے تو یہاں سے یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ون ٹائپ پہ یہ جو ہے وہ آپ کو لائٹ کر دے گا اور ون ٹائپ پہ یہ ڈارک کر دے گا اگر آپ چاہو تو اس کی انٹینسٹی بھی گھٹا بڑا سکتے ہو کیونکہ یہاں پر انٹینسٹی کا بھی فیچر جو ہے وہ شاومی نے دے رکھا ہے بھائی مجھے یہ فیچر بہت زبادس لگا آپ بھی اس کو ریڈمی ٹائل جو 5G آپ اگر یوز کر رہے تو اس کے اندر بھی اس چیز کو یہاں سے انیبل کر سکتے ہو یہاں پر مش فیچر کی میں بات کیوں تو بھائی اس مطلب ڈیوائس کے اندر آپ کو ایک اور ہیڈن فیچر ملتا جو کہ پرسنلی مجھے تو بھائی کافی زبادس لگتا ہے کیونکہ یہ یوزیبل فیچر ہے اس میں آپ کو ایکسٹر ڈیم نام ایکٹیویٹ یہاں سے کریں گے تو یہ یہاں پر ایڈ ہو جائے اب اگر آپ کنٹرول سینٹر کے اندر جاؤ گے تو یہاں پر ایکسٹر ایڈ ایڈ ملے گا یہ سارے فیچر ہمیں انیبل کرنا پڑتے ہیں بائی ڈیفولٹ فون کے اندر لیکن یہ شاومی کا جو اپ ڈیٹ آتا اس میں انیبل نہیں ملتے ہیں تو یہ ہم اپنے حساب اس کو ایڈجسٹ آپ اس کو کر لوگے تو یہ چیز کام کرتے ہو اور اس کا شورٹ کٹ بھی آپ اگر کرنا چاہو تو کر سکتے اس کا شورٹ کٹ مووویول ہے اگر آپ چاہو تو اس کو کہیں پر بھی مووو کر سکتے ہو کہیں پر بھی اس کو رکھ سکتے ون ٹیپ کروگا تو آپ کر دے گا اور ون ٹیپ کروگا تو ڈاون کر دے گا اس کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اندر بھی لیکن ہم شورٹ کٹ کریٹ نہیں کرنا لیکن اگر اگر اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہ ڈاون کر دے گا ون ٹیپ پہ کر دے گا تو یہ بھی بہت زبردست فیچر ہے اور یہ ہیڈن ہے لیکن اس کو بھی اپنیابل یہاں سکتے ہو اور نیکش فیچر کی میں بات میں ساری چیز آپ بتاؤں گا اس لئے ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا پورا دیکھو کہ ساری چیز سمجھ میں آئیں گی یہ سارے فیچر آپ اینیابل کر سکتے ہو فیچر اپنے ریڈیو 12 5G کے اندر آپ ایک سس کر سکتے ہو اور نیکش فیچر کی میں بات کر تو یہ پر م اگر یہ فیچر اگر آپ اینیابل کر ہوگے تو یہ ویڈیو ٹول بوکس میں کام کر جو کہ میں اینیابل کیا ہوا ہے آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سی کرتا رہتا ہے اور جب بھی اگر آپ نے یہاں سے اس کو سوائیف کر دیا نوڈیفکیشن کو تو یہاں سے وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ ساری نوڈیفکیشن یہاں پر سیف ہوتی رہتی جس سے کیا ہوگا کہ آپ فون میں ساری نوڈیفکیشن آپ نوڈیفکیشن ہسٹری ہوگا اگر آپ چاہو تو یہاں پر وائیف بھی ایک ٹائم پہ یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو اس کو ہوت سپوٹ کو بھی ایک ٹائم پہ مطلب کنیکٹ کر سکتے ہوگی آپ دیکھو گے یہاں پر میرے ہوت سپوٹ بھی کنیکٹ دیا اور میرا وائیف یہاں پر کنیکٹ ہے تو آپ دیکھو گے دونوں انڈکیشن آپ کو فون کے اوپر دیکھنے کو ملنگے کچھ اس طریقے سے جس میں آپ دیکھو گے یہاں سے آپ وائیف وائیف ہوت سپوٹ مطلب ایک ہی سمائے پہ یہ دونوں چیزیں کام کرتی جو کہ اس میڈ رینج فون کے اندر کافی ایک زبردست چیز ہے اور یہ فیچر بھی آپ پر ملتا ہے یہ فیچر مجھے پرسنلی کافی اچھا لگا آپ اگر چاہو تو یہاں پر اس کا فاؤنڈ کا سائز چینج کر سکتے اپنے ساپ سے اور یہ پر جو ٹیک سے اس کو بھی کافی زیادہ بولڈ بنا سکتے اس طریقے سے اور اگر آپ چاہو تو یہ پر اس کو ہائی لائیٹ بھی کر سکتے چلو میں آپ دکھا دیتا کہ یہ کام کرتا آپ دیکھو گے یہ جو ٹیک ہے بولڈ دیکھو گے کافی سائٹنگ سیکشن میں جاتے ہو اور ایڈیشن سائٹنگ میں جاتے ہو تو بھائی یہ پر فلوٹنگ وینڈو کے اندر آپ دیکھو گے یہاں سی جو کہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو دین اس کے ساتھ آپ کافی سارے جو ملٹیپل وینڈوز ہیں ان کو ایکسس یہاں سکتے کچھ اس طریقے سے تو یہ فیچر بھی کافی زبردست ہے اور وائیڈ دیفولٹ آپ اس فون کے اندر یہ فیچر بھی ملتا ہے جو کہ مجھے تو کافی اچھا لگا اگر آپ چاہو تو کچھ اس طریقے سی یہ وینڈوز کو یہاں پر ایکسس کر سکتے ہو تیب کرو گا تو یہ اور اگر آپ چاہو تو 6GB 6GB 12GB یعنی 12GB کو ایکسس کر سکتے ہو اگر میں بات کروں تو 4GB RAM کو use کر رہا ہوں 6GB 4GB 10GB RAM بن جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے حساب سے ایس کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو تو آپ 12GB تک مل جاتا 6GB phone اور 6GB آپ increase کر جس سے آپ کا phone 12GB جو کہ ایک next label کی performance آپ کو یہاں پر پروائیٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر gesture shortcut کا بھی feature مل جاتا تو اس کو اگر ایکسس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اپنے حساب سے بہت سارے فیچرز ہے جس ملتے ہیں جن کو آپ یہاں س ایکسس کر سکتے ہو تو اس update میں بہت سارے فیچرز ہیں جن کو آپ یہاں سے use کر پاؤ گے بی کنٹرول دینٹر کے اندر اگر آپ جاتے ہو تو آپ ایک ایک فیچر مل تا جس میں آپ اپنے ایک کو گھٹا سکتے چینج ہو جائیں حالہ کہ شاومی کے اپلیکیشن پہ ورکنگ نہیں ہے لیکن یہاں پر گوگل کا کیونکہ یہ اندرویڈ 13 کا فیچر ہے اس لئے یہ گوگل کے اپلیکیشن پہ بہت بڑے کام کرتا ہے جس کے اگر آپ چاہو تو سارے ہی گوگل اپلیکیشن جو پر رکھا ہے اور اس کو اپنے حساب سے آپ کسٹم بھی کر سکتے ہو دیکھ اب 60 hertz پہ یہ selected ہے لیکن اگر 90 hertz کر لیتے ہو تو اس کی quality ہے وہ بہت کر سکتے ہیں تو یہ کسٹم آئیزیشن کا فیچر ملتا ہے جس میں آپ 60 یا 90 hertz یا پھر default پہ بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو جو کہ آپ بہت بڑے پر فیچر ملتا ہے تو دارک موڈ بھی کر سکتے یہاں پر دارک موڈ کافی سارے مطلب کسی ایپ کے اندر ہمیں چاہیے تو ہم ایکسس کر سکتے ہو جس ایپ نہیں چاہیے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کو ایکسس نہیں کریں گے اگر چاہو جیسے آپ سکرین پر اپلیکیشن سیدھر ادھر پڑے ہیں اگر آپ چاہو شاکی اینڈ مطلب آپ اپنا سکتے ہو ایسر پر ایسر اپ 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 اگ اینڈ سکتے آپ اپ اگر ا Prepare آپ اگر دی Line اپ دوسرے جو امن بنا بی سکتے 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 جیسے کہ ابھی میں نے اس کو ٹیپ کیا ہے اور اس پر میں کر دیتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے یہ چیز جو وہ یہاں پر ہو جاتی ہے اس کو جو ہے drag and drop کر کے آپ کہیں پر بھی shift کر سکتے ہو اپنے حساب سے جہاں پر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پر آپ اس کو access کر سکتے ہو تو یہ بھی feature ہے جو کہ آپ access کر پاؤ گے ابھی میں guys بات کروں کہ بھائی اگر ان features کو آپ access کرنا چاہتے تو کس طریقے سے کر سکتے جو کہ میں نے hidden feature بتایا تو اس کے لیے آپ کو activity launcher کی مدد لینا پڑے گی دو setting ملیں گے لیکن جو first value اس پر ہمیں click کرنا ہے then اس کے بعد یہاں پر scroll down کر کے کافی نیچے یہاں پر چلے جانا ہے سارے features جو hidden ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں کیونکہ یہ سارے features جو ہے وہ Xiaomi نے چھپا رکھے ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہو یہاں پر HDR enhancement ملے گا صرف آپ کو اس کو enable کر دینا جو کہ میں نے already کر دیا ہے اور AI enhancement کا image کا feature ملے گا اس کو بھی آپ کو یہاں سے enable کر دینا یہ always یہاں پر enable رہے گا then اس کے ساتھ یہاں پر نیچے چلے جائیے بہت سارے features ہیں میں سارے features آپ کو یہاں سے بتا دی رہا ہوں تو آپ کو کبھی بھی ان کو enable کرنے میں کوئی بھی problem یا کوئی بھی پریشانی وغیرہ نہیں ہوگی جس سے آپ easily یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے enable کر سکتے ہو تو میں سارے features کے بارے میں بتاؤں یہاں پر color inversion بھی آپ کو ملے جو کہ already میں نے یہاں پر بتایا جیسے اس کو ایک بار آپ enable کر لوگے تو یہ automatically آپ کے یہاں پر control center کے اندر place ہو جائے ایک بار کرنا دوبارہ کبھی نہیں کرنا ہے کیونکہ دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو یہ control center میں ہی مل جائے گا آپ کو activity launcher کے اندر نہیں جانا پڑے گا تو آپ کو یہ feature جو ہے وہ یہاں سے use کرنے کے لیے مل جاتا ہے تو یہ feature مجھے خود بھی کافی اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر extra item کا بھی ملے گا enhance notification میں اگر آپ جاؤ گے تو یہ notification جو history کا feature ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھو گے یہتنی notifications آ چکی ہیں اور یہاں پر history میں 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 نے اس کو on کر دیا ہے تو میں جب چاہوں یہاں سے notifications کو check کر سکتا ہوں تو صرف آپ کو اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے ایسے enable کر دینا بس enable کر دیا تو آپ کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد extra item بھی ہم یہی سے use کریں گے extra item آپ کو یہاں مل جاتا ہے صرف ایک بار اس کو یہاں پر on کر دو اور اس کا جو toggle ہے وہ automatically یہاں پر place ہو جائے گا control center میں تو آپ اس کو بھی یہاں سے use کر دیا ہے لیکن پھر بھی control center کے اندر اس کا option جو ہے وہ available ہے جو کہ کبھی یہاں سے گائب نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے features ہیں جو کہ آپ بھی خود بھی یہاں سے check کر سکتے ہو اگر use کرنا چاہو mcme جو میں نے آپ کو یہاں پر video connection والا بتایا یہ بھی آپ یہاں سے access کر سکتے ہو صرف آپ کو اس کو یہاں سے ایک بار enable کر دینا یہ feature وہاں آپ کے features کے اندر add ہو جائے گا تو یہ feature مجھے بہت اچھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ feature کافی زیادہ amazing ہے جن کو آپ activity launcher کی مدد سے use کر سکتے ہو اور جو features phone کے اندر ہیں وہ یہاں سے accessible ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے بھی access کر سکتے ہو جس طریقے سے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا یہ feature مجھے personally کافی اچھے لگے ہیں اور آپ بھی اپنے redmi 12 fabg کے اندر use کر سکتے ہو جو کہ بہت زبردست look اور بہت زبردست way ہے آپ کو یہاں پر use کرنے کا video اچھا لگا تو like کریں اپنے fan اس کو share کرو اگر پہلی بار ہیں تو ضرور subscribe کر لیں ملتا ہوں thanks for watching see you in the next one